بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو سکھاؤں گی یہ بہت ہی خوبصورت فلاور سلیو ڈیزائن تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے ہم بکرم لیں گے بکرم کی ورث ہوگی دو انچ اور بکرم کی لیند ہوگی سارے چودہ انچ دو انچ میں سے ہاف انچ پہ ہم ایک لائن کھینچ لیں گے اور ڈیر انچ پہ ہم اپنا ڈیزائن ڈراغ کریں گے تو ڈیر انچ کے لئے بھی ہم ایک لائن کھینچ لیں گے ڈیزائن کے اندر ہمیں ہاف سرکلز بنانے ہیں تو میرے پاس یہ ڈھک کرنے ہیں اس کی مدد سے میں یہ ہاف سرکلز بنا رہی ہوں اس ٹرک کی مدد سے آپ کے جو سرکلز ہیں وہ بہت ہی خوبصورت اور ایک جتنے بنیں گے ڈیزائن ڈراغ کرنے کے بعد اب ہم اس کی صفائی سے کٹنگ کر لیں گے میں نے جو اس بکرم کی لیندھ لی ہے وہ یہ سارے چودہ انچ میں نے اپنی سلیز کے ورث کے حساب سے لی ہے آپ اپنی سلیز کے ورث کے حساب سے بکرم کی لیندھ لیں گے ڈیزائن کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اب دونوں سلیز کے لئے ہماری یہ ہاف سرکلز دیار ہیں اب ہم ان سرکلز کو کپڑے پہ پیسٹ کریں گے اور اچھے سے آئرن کرنے کے بعد اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے بکرم کی کٹنگ ہماری ہو چکی ہے اب ہم وائٹ کلر کی فلاورز والی لیز لیں گے یہ لیز ایزلی مارکیٹ سے مل جاتی ہے اس لیز سے میں فلاورز کو الہیدہ کر رہی ہوں جتنے فلاورز مجھے ڈیزائن میں چاہیے اتنے فلاورز میں نے الگ کر لیے ہیں اور ان کو میں نے اچھے سے پریس کر لیا ہے ان فلاورز کو میں آرگنزہ فیبرک پہ پیسٹ کروں گی میں نے وائٹ کلر کا آرگنزہ فیبرک لے لیا ہے اور اس پہ میں نے یہ تمام فلاورز تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ یو ایچ یو کی مدد سے اٹیج کر لیے ہیں اب ہم ان فلاورز پر سلائی لگائیں گے تو سلائی ہمیں کچھ اس طرح کرنی ہے کہ جس طرح ہماری فلاورز کا شیپ پہ اس شیپ کی اکارڈنگ ہمیں اس پہ سلائی کرنی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مشین کو ٹرن کرتے ہوئے فلاورز کی شیپ میں سلائیاں لگا رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح فلاورز کے شیپ کے حساب سے تمام سلائیاں لگا دینی ہے ایک فلاور ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے دوسرے فلاور پہ بھی میں آپ کو سلائیاں لگا کے دکھاتی ہوں باقی کے جو فلاورز ہیں اس پہ میں آپ کے میرا سلائی لگا دوں گی اگر میں تمام سلائیاں آپ کے سامنے لگاؤں گی تو ویڈیو بہت سے عدہ لمبی ہو جائے گی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا یہ کٹنگ کی ہوئی ہماری سلیو ہے اس پہ ہم اپنا ڈیزائن بنائیں گے تو بوٹم سے پانچ انچ چھوڑ کے ہم اس لائن کو ڈرا کریں گے اور اس کی کٹنگ کر دیں گے تاکہ اس کے بیچ میں ہم اپنی جوائنٹ لیس یا پھر سینٹر لیس آپ جو بھی کہتے ہیں اس کو وہ اٹیج کریں تو میرے پاس یہ وائٹ کلر کی جوائنٹ لیس ہے میں اس کو اٹیج کروں گی جوائنٹ لیس اٹیج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم سلیو کا سیدھا پارٹ رکھیں گے اور ہاف انچ چھوڑ کے ہم اپنی جوائنٹ لیس اس پہ رکھیں گے لیکن جوائنٹ لیس آپ کی الٹی ہونے چاہیے تو ہاف انچ چھوڑا ہوا کپرہ ہم اس پہ فولڈ کرتے ہوئے اور اس کے اوپر سلائی لگائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کو سیدھا کر کے اس کے ٹاپ پہ سلائی لگا دیں گے سلیو کا دوسرا پارٹ ہم کچھ اس طرح اٹیج کریں گے کہ سلیو کا سینٹر بنا لیں گے اور جو پارٹ ہمیں اٹیج کرنا ہے اس کا بھی سینٹر تیار کریں گے پھر دونوں کا سینٹر آپس میں ملا کے پھر ہم ایک پن لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کپڑے کو بھی فولڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح اس کے اوپر سلائیاں لگا رہی ہوں اس سلائی کو بھی صفائی سے لگاتے ہوئے ہم نے کمپلیٹ کر لینا ہے کپڑے کو ہم فولڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جور مضبوط ہو جائے یہ سلائی لگ کے ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم ہاف سرکل والا جو ڈیزائن ہے وہ اپنے سلیو کے ساتھ اٹیج کریں گے ہاف سرکل والی پٹی کا سینٹر بنائیں گے اور سلیو کا بھی سینٹر بنائیں گے دونوں کے سینٹر کو ملا کے پھر ہم اس کی سلائیاں سٹارٹ کریں گے جیسے کہ یہ ہاف سرکل کا شیپ ہے تو ہمیں اپنی شیپ کے اکارڈنگ مشین کو ٹرن کرتے ہوئے سلائیاں لگانی ہے اور یہ سلائی آپ کو بری صفائی سے اور دھیان سے لگانی ہے راؤنڈ شیپ میں سلائی کو لگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو جلدی بلکل نہیں کرنی ہے بلکل آرام آرام سے آپ نے اپنی سلائیاں لگا کے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے یہ سلائی بھی ہماری لگ کے کمپلیٹ ہو چکی ہے سلائی کے لیے ہم نے جو کپڑے کا مارجن دیا تھا اب اس کپڑے کے بیچ میں ہم کٹس لگائیں گے سرکل کا جو کونہ بنا ہوا ہے اس کے بیچ ہم گہرا کٹ لگائیں گے لیکن یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہماری سلائیاں اور بھکرم کٹنے نہ پائے باقی راؤنڈ شیپ میں ہمیں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے اور ایکسٹرا کپڑا کٹ کر لینا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اسے پلٹی کریں گے تو یہ بڑی آسانی سے پلٹی ہو جائے گا اور بڑی خوبصورتی سے ہمارے سرکلز تیار ہوں گے اب سرکل والی پٹی کے بیک سائٹ پہ ہم کپڑے کو اندر کی طرف فول کرتے ہوئے ترپائی کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ سلائی بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ترپائی کر رہی ہوں ہم نے جو آرگنزہ فیبرک پہ اپنے فلاورز اٹیج کیے تھے اب ان فلاورز کو ہم الائیدہ کریں گے اور اس کو سلیس کے ساتھ اٹیج کریں گے اور سرکلز کے اوپر ہم یہ مکرامہ دوڑی ہے وائٹ کلر کی اس کو اٹیج کریں گے سلائی کی جو چابی ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا برا کر دینا ہے تاکہ اس مکرامہ دوڑی پہ ہماری مشین آسانی سے چل سکے فلاور کی کل پتیاں ملا کے آٹھ ہیں تین پتیوں پہ ہم سلائی لگائیں گے اور پانچ پتیوں کو ہم اوپر کی طرف رکھیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس فلاور کو کس طرح اٹیج کر رہی ہوں ایک پتی جس پہ میں نے سلائی لگائی وہ سائٹ میں ہے اور ایک پتی ہماری بیچ میں ہے اور ایک پتی دوسری سائٹ پہ ہے اس طرح تین پتیوں پہ ہم نے سلائی لگائی ساتھ میں ہم نے مکرامہ دوڑی کو بھی اٹیج کیا تو مکرامہ دوڑی کو ہم اٹیج کرتے ہوئے پھر دوسرے فلاور کو اٹیج کریں گے سرکل کے اوپر ہماری مکرامہ دوڑی اٹیج ہو رہی ہے اور سرکل کے بعد جو ہمارا کونے والا شیپ ہے اس کے نیچے میں فلاور کو اٹیج کر رہی ہوں اسی میتھر سے ہم نے سارے فلاورز کو اٹیج کر لینا ہے جب تک یہ فلاورز لگ کے تیار ہوتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفکیشن پیل کو آل پے کر دیں تاکہ میرے تمام نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک بہہ سانی پہنچ سکے ہمارے تمام فلاورز لیز کے ساتھ اٹیج ہو چکے ہیں اب ہم ان فلاورز پہ کاویا کریں گے کاویا کو سویچ میں ڈالنے کے بعد ہم دس سے پندرہ منٹ اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے گرم ہو جائے جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس کا کاویا کریں گے اب فلاور کے باہر سے جو آرگنزا کا ایکسٹرا کپڑا ہے وہ ہم اس کاویا کی مدد سے کٹ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ کپڑا کس طرح کٹ کر رہی ہوں اور دیکھیں کتنا خوبصد شیپ نکل کے آیا ہے فلاور کا اور اس طرح یہ تمام جو ایکسٹرا کپڑا ہے پھول کے اوپر یہ ہم کٹ کر لیں گے اور تمام جو فلاورز ہیں اس کا ہم کاویا کر لیں گے جتنے بھی فلاورز تھے ان کا کاویا ہم نے کر لیا ہے فلاورز کی الٹی سائٹ پہ جو آرگنزا کا کپڑا ہے اس کا بھی ہم کاویا کر لیں گے تاکہ یہ کپڑا بھی مدبوط ہو جائے اور دھلائی کے بعد نکلنے نہ پائے تو اس کا بھی کاویا ہم نے کر دیا ہے امید کرتی ہوں کہ آج کا ڈیزائن آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ڈیزائن پسند آیا ہے تو کمیٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ